میں دیکھا ایک تیر چلایا کتنے نشانے لگائے بھاجپا نے سنیے سر تیر تھا ایک مارے نشانے کئی بھاجپا میں ہے نیتا سیانے کئی آ رہے دوسرے دل کے نیتا یہاں موڈی کے ہو گئے ہیں دیوانے کئی موڈی کے ہو گئے ہیں دیوانے کئی اور کتنی محنت کر لو سر کتنے گھڑ بندن بنا لو چار پنگتیاں سوپتاں دوبے سر ہار ممکن ہے من میں بسا لیجئے دھیان ستا سے اپنا ہٹا لیجئے جب تلک دھاک موڈی کی قائم یہاں کونے میں اپنی کرسی بچھا لیجئے کونے میں اپنی کرسی اور انتین مکتک پڑھتا ہوں کہ نسخے راحل جی اب آج مانے لگے ابھی کھیت میں گئے پہلے کتنے کام کرے بتایا پڑھتا بھائی نے نسخے راحل جی نئے آج مانے لگے کتنے قابل ہے سب کو بتانے لگے ستا کے واسطے اتنے کر کے جتن کھیتوں میں جا کے اب حل چلانے لگے کیا ہے کہ بی جے پی یہ سوچ رہی تھی کرناٹک میں کہ وہ شیو کمار اور صدر رمیہ الگ الگ ہے تو ہم کو کچھ فائدہ مل جائے گا وہ ایک ہو گئے یہ ہار گئے یہی چھتیز گھر میں سوچ رہی تھی کہ وہ بگھیل ٹی اے سنگھ دے وہ الگ الگ ہیں وہ ایک ہو گئے ان کا یہی حالت راجستان میں تب کہتا ہوں بات سننا کسے جوڑیں کسے توڑیں بی جے پی کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ڈلی کا ایک انجن راجیوں کی ریل کو کھینچ نہیں پا رہا ہے راجیوں کی ریل کو کھینچ نہیں پا رہا ہے کیونکہ امرت کال وکاس کال سن سن کر جنتا اوب گئی ایک بارش میں سمارٹ سٹی اور بی جے پی کی امید دونوں ڈوب گئی دونوں ڈوب گئی پرچار میں پارٹی کچھ کہ نہیں پائے گی بھاجپا کی بھینس تو گئی پانی میں اب اسے کانگریس نکال کے لے جائے گی کانگریس نکال کے لے جائے گی ایک ہی فارمولا آخر کتنی بار آجمائیں گے چناؤ تو ہوتے رہیں گے پر ہر دفعہ سندیا شندے عجید پوار کہاں سے لائیں گے کانگریس نکال کے لے جائے گی کہاں سے لائیں گے اور ایک پانگتی دیتا ہوں دوستوں اس پانگتی پہ آپ کا سمرتن چاہیے کہاں سے لائیں گے لوک تنتر میں شڑینتروں کے سارے گانٹ کھولتی ہے آپ کو لگتا ہے چپ چاپ سن رہی ہے پر جنتا پانچ سال میں ایک ہی بار بولتی ہے یہ لائے ر那我們 چیئے بہت بہت دینے Schritte س lol اب ایک سیند دیکھا تمالٹر مہنگے ہوئے تو ایک بدھائے کھولتے ہیں کلپنا ورمائ縸stad وہ گلے میں تمالٹر کی مالا پہنی گئی کہ موسمی مہنگا آئی ہے چلی جائے گی جلدی لیکن اس سے آپ کی جھولی نہ بھرے گی لیکن اس سے آپ کی جھولی نہ بھرے گی کل کو کہیں کٹیل مہنگا ہو گیا تو کل کو کہیں کٹیل مہنگا ہو گیا تو بے بجے پھر گردن وردن دکھائے گی مصیبت کو پہلے خود بھلاو ہے کونگریز باد میں پیرارو بھاجپا پہ دھرے گی باد میں پیرارو بھاجپا پہ دھرے گی اتنے مہنگے ٹماٹروں کی مالا دے کھیڑی اب چھاپے نہیں مارے گی تو اور کیا کرے گی ایک سر نیتا ہے آپ کے ایک نیتا ہے سر ایم پی میں مجھے لگتا ہوں نے چناؤں میں ایک ویسے سکارے کے لیے کونگریز نے رکھا ہے ابھی پھر انہیں کچھ بولا اچھی بھلی رنڈی تھی چلی سب کچھ بڑے چلا کے پھر وہ ہی اب میں کیا ان پہ نیتا کے دیکھیں کیا چلا میں ایک دیکھیں آپ کی کونگریز کی مصیبتیں بڑھانے کے لیے رکھا ہے کونگریز کی مصیبتیں بڑھانے کے لیے رکھا ہے جیتی جیتائی باجی ہرانے کے لیے رکھا ہے جیتی جیتائی باجی ہرانے کے لیے رکھا ہے چناؤں سے پہلی فسادے میں دیگو جے جی چناؤں سے پہلی فسادے میں دیگو جے جی انہیں کے باجپا جیتانے کے لیے رکھا ہے بہت بہت شکریہ دنواز بہت شکریہ دیکھیں دگویجے سنگھ جی سے پوری بھارتی جنتہ پارٹی ڈرتی ایک بات بتا دوں اور ان سے ان سے بڑا نہیں دیکھیں جو جو اتنی بڑے ٹماٹر اور مہنگائی ہو جائے اس پر بھی اگر جنتہ تالی بجائے تو وہ آپ ہی کو مبارک ہو لیکن دگویجے سنگھ سے بڑا سناتنی ہندو ہندوستان میں نہیں ہے تین ہزار کلومیٹر کی نربدہ کی پریقرمہ کی ہے سبح چار بجے اٹھ کے اپنا پوجہ پاٹھ پرارم کرتے ہیں اور اس سے دن پرارم کرتے ہیں وہ پاکھنڈ ہی نہیں ہے بس اتنا انترے بھارتی جنتہ پارٹی دیکھیں کسی کے دھارمک ساتھ بھاونا کو لے کے میں کوئی ویکتیگر ٹپنڈی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کون سناتنی ہے کون گہر سناتنی ہے لیکن سچائی تو یہی ہے آج کی تاریخ میں کہ جتنے دیش بھی روڈی کام ہوتے ہیں اس پر پتہ نہیں دگویجے سنگھ کا نام کیوں ہوجاتا ہے اسامہ کو اسامہ جی کہہ دیتے ہیں اس کے بعد یاسین بھٹکل وہ کہتے ہیں یاسین بھٹکل صاحب تو ایسے اس افضل گروہ وہ کہتے ہیں افضل گروہ اس صاحب کی شہادت ویرث نہیں جائے گی سنسکاری ہے بہت سنسکاری ہے اندر سنسکار ہے سناتنی ہے نا کس طرح کے سناتنی ہے اور ایسا سنسکار ہے کہ آتنکوادیوں کو صاحب جی تو تمام طرح کی باتیں ہیں تو دگویجے سنگھ جی کی ویکتی کا طور پر میں نہیں کہوں گا ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم پہ جو آپ لوگوں نے آروپ لگا ہے پرفول پٹیل وغیرہ سب کا نام لیا تو دوہزار چار سے چودت تک منمون سنگھ ان کو سیویل ایوییشن منسٹر بنا کے پورے وشو میں گھوماتے تھے پلین پر یہی وہ پرفول پٹیل تھے جس کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے انہوں نے پارٹی اس لیے چھوڑی کیونکہ وہ مہاراشترہ کا بھلائی چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ دیش اور مہاراشترہ کی پرگٹی تب ہی ہو سکتی ہے جب نرے نرمودی کے نقشے قدم پر ہم چلیں گے اور جو نہیں چلے گا وہ اپنا راستہ دیکھیں ڈادا political truth کیا ہے اس سمیں ہو گیا ہے پیار تکرار سام دام یا کی دنڈ بھید توڑنے کو کوئی بھی طریقہ آزمانہ ہے آج تک ہم تو یہ بات سمجھے ہی نہیں جال بھننے کا یہ کیسا تانہ بانہ ہے تھاکرے لگا رہے آروپ دمدار سبھی باغیوں کا بس ایک ہی ٹھکانہ ہے چاہے کسی پارٹی سے بھی جیتیے چناؤ آپ ٹوٹ کر کیسے بھی بیجے پی میں ہی جانا ہے یہ تھاکرے آروپ لگا رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے آدھر نہیں بتائیں گے ایک چند اور دیتا ہوں ستہ میں بنی رہے یہ چاہ لے کے چلتی ہے صرف ایک ایمان پہ پلی نہیں ہے بھاجپا توڑ جوڑ کرنے میں ماہیر ہے نیتا سبھی کیسے کہوں بند ہے کھلی نہیں ہے بھاجپا کہ خود ہی ویروہ دیوں پہ جڑتی آروپ نت خود ہی اپناتی ہے بھلی نہیں ہے بھاجپا ان سبھی پارٹیوں کو بھلا بورا کہتی ہے خود بھی تو دودھ کی دھولی نہیں ہے بھاجپا دھولی نہیں ہے بھاجپا ان کی بات پر ایک پورانے گجرات کی ڈیٹرجنٹ کمپنی تھی اس کے ویڈیاپن ٹیلی ویزن میں چلا کرتے تھے دودھ سی سفیدی سارے بھرشٹوں میں آئے بھاجپا میں آتے ہی سارے داگ دھول جائے ڈی ڈی سی بی آئی کا ڈر بھی نہ ستائے بھرشٹوں کی ساری بھاجپا دنگ ڈگ 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 پاوار پراوار پرفل ہو یا ہو ڈگ 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 موسیقی